ویورس آج ہم آپ کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتانے والے ہیں دعا شبد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکارنا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتانے والے ہیں قرآن مزید اور حدیث پاک کی روشنی میں تو آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں قرآن مزید میں بہت ساری جگہوں پر دعا کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک اور جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار یعنی کہ دعا کو جب بھی وہ مجھ سے پکارے یا مانگے میں اسے قبول کرتا ہوں ایک اور جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے پس تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو دعا کرنے کا ذکر ہمیں حدیث پاک کی روشنی میں بھی ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا کی طرف اترتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں اب ہم آپ کو دعا کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے پوری عاززی اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بلکل جھکا کر پورے خالیس دل کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اس سے دعا کرے دعا کے لئے سب سے پہلے وضو کرے دعا کے لئے قبلہ کی طرف مو کر کر بیٹھے دونوں ہاتھوں کو بگلوں تک اٹھا کر دعا مانگے دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرے اس کے بعد اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنے لئے دعا کرے پھر اپنے والدین کے لئے بھی دعا کرے آج جس کے لئے چاہے اس کے لئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے امت محمدیہ کے لئے بھی دعا کرے آمین کہہ کر درو شریف پڑھ کر دعا کو ختم کرے دعا میں جلباجی نہ کرے بلکل آج جی سے اللہ تعالیٰ سے اتمنان سے دعا کرے بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے ویورس امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں